اس ویڈیو میں ہم آپ کو ڈائرنٹ اپتالماسکوپی کرنا سکھائیں گے شروع کرنے سے پہلے اپنے ہاتھ دھو لیجئے اپنا پریچے دے کر پیشنٹ کی پہچان کریے پیشنٹ کو یہ ٹیسٹ سمجھا کر ان کی سہمتی لے لیجئے تھوڑے سمیں کا پریوک کر کے آنکھوں کے چاروں اور یعنی کی پیریوبٹل ایریا پلکیں اور آنکھوں کو دھیان سے دیکھیں اپنی پازیٹیف اور اچھت نیگٹیف فائنڈنگز پہ دھیان دیں اب ہم پندل ریفریکس دیس کا پریوک کر کے میڈیا اپیسٹی کے لیے جانچ کریں گے آک لائٹ کو آن کر کے سب سے تیز روشنی کے لیے پٹن کو تین بار دبائیں لینس ریک کو سب سے اوپر کی سیٹنگ تک لے جائیں جس سے لینس کی پاور ہٹ جائے اب کمرے کی روشنی کو دھیمے کر کے ایک ماہ کی دوری سے چھیت کے دوارہ دیکھئے پیشنٹ کو آپ کے لائٹ کے اور دیکھنے کے لیے بولیے اور ان کی دونوں آنکھوں کی ایک ساتھ جانچ کریے یہ روشنی پیشنٹ کے فندس یا درشی پتل سے فتیبیمبت ہو کر یا پلٹ کر آتی ہوئی دکھائی دینی چاہیے اسے فندس ریفریکس کہتے ہیں دونوں پتلی کی چمک اور روشنی کا رنگ پرابر ہونا چاہیے کوئی وشمتہ یعنی ارسمانتہ کونیل اپیسٹی یعنی کونیا پر نشان کٹرائٹ یعنی موٹیہ بند ویٹیوس ہیمریج یا ٹیومر جیسے روک کا سنکیت کر سکتی ہے اب آنکھ کے پچھلے حصے یعنی فندس کی جانچ کریے پیشنٹ سے کسی دور کے نشان کے اور دیکھنے کے لیے بولیے اپنے دائیں ہاتھ اور دائیں آنکھ سے پیشنٹ کی دائیں آنکھ دیکھئے اور اس کے بعد بائیں ہاتھ اور بائیں آنکھ سے پیشنٹ کی بائیں آنکھ دیکھئے پیشنٹ کے پاس کھڑے ہو کے اپنا سر پیچھے جھکھائیے اب فندل ریفлекс کو دیکھتے ہوئے دس سے پندر دگری کے اینگل سے اور پاس آئیے اور پاس آنے پر آنکھ کے اندر کی تصویر اور چوڑی اور ستھر بن جاتی ہے آپٹک دس کی سیما یا مارجن شفشت ہونی چاہیے نیوریٹنل ریم کا رنگ اور cup to disc ratio پہ دھیان دیں پھر آپ ریٹنل ویسل کی چاروں میجر برانچز کی جانچ کریے اب آپ کے درشے میں میکلہ کا سنٹر یا فوویا آ جائے گا یدی ڈائیلیٹن ڈروپس نہیں ڈالی ہیں تو اس سے پتلی اور چھوٹی ہو جائے گی اور فوویا دکھائی دینا بند ہو جائے گا جس پتلی میں ڈائیلیٹن ڈروپس پڑی ہیں ان میں فوویا ایک گہرے رنگ کا شیطر ہے جس کے بیچ سے روشنی چمکتی ہوئی دکھائی دیتی ہے دوسری آنکھ کے لیے یہ پرنیکشن دھرائیے پرنیکشن کے ختم ہونے کے بعد اپنے نشکرش کو لکھ لیجئے پیشن کو دھنیواد دے کے پھر سے ہاتھ دھولیجئے آپ ہمارے یونیورسٹی آف سنٹ اینڈریوز کے آرک لائٹ پروجیکٹ کے دوسرے ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی